محمد جعوید اطراف کا ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مقامی عوام اور معصوم بچے خاص طور زیب افراد ان افراد میں وبائی امراض پھوٹ پڑھنے کا خدشال کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں عرباب مجاز سے اس جانب توجہ دینے اور وہاں پہ ساپ اور صفائی کا کام اور مچھر کش عدویات کا چھڑکاؤ کرنے کی مخامی عوام نے عرباب مجاز سے مطالبہ کیا سنہرہ تلنگانہ اور ہیدرباد کو خوبصورت شہر بنانے کا منصوبہ رکھنے والے ریاستی وزیر بلدی نظر نسک کے ٹی آر کو کیا عثمان نگر کی تازہ اور موجودہ صورتحال سے وقفیت نہیں ہے یہ مخامی عوام ان سے سوال کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ چار ماہ کے بعد بھی وہاں کی یہ حالات ابتر بنے ہوئے ہیں جبکہ اس کی نمائندگی بھی ٹی آر ایس کی ہی رکنے اسمبلی کرتے ہیں تو عوام سوال کر رہی ہے کہ کیا انہوں نے وزیر بلدی نظر نقص کے ٹی آر کو موجودہ عثمان نگر کی صورتحال سے کیا واقف نہیں کرایا ایسے کئی سوالوں کے ساتھ ہمارے نمائند ابراہیم نے مخامی عوام سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اے ایس جی نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ ناظرین میں محمد ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین آج ہم عثمان نگر میں جب فلڈ آیا تھا پانی کی جگہ موجود ہے یہاں پر لگ بگ چار مہینے کے آس پاس ہو گیا ہے ابھی تک یہاں پر پانی نہیں نکلا حکومت تلنگانہ سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے اس چینل کی طرف سے کہ آپ اس کو غور اور توجہ دیجئے یہاں کے لوگ بہت ہی پریشان ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا پانی یہاں پر کہاں تک آ چکا ہے بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے کیمرے من کو بولوں گا میں کہ یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں ایک کار رکھی ہوئی ہے کار کے پاس دیکھیں آپ کتنا پانی ہے اور یہ اتنا پانی رہنے کے باوجود بھی ابھی تک کچھ پانی نہیں نکلا ہر کوئی یہاں پر آکے ہر چینل سے ویڈیو لیے ہر چیز کریں اتنا فیمس ہو چکا ہے یہ ایریا اتنا فیمس ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کچھ کام نہیں ہوا ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں کے مخامی لوگوں سے مینا نام خاجہ نصر الدین ہے یہ آپ کے ایریا کا نام یہ عثمان نگر شاہی نگر میں آتا ہے کچھ کم چار مہنے سے پانی ہے اب چار مہنے ہوگے سوکر آج دست تاریخ جنوری نیا سال آ گیا جبکہ بارہ فٹ پہ پانی تھا اب پریسیڈنٹ چار فٹ پہ پانی ہے اس وقت آج اسے گھرہ بھی تک بھی متاثر ہے اس وقت کوئی چیز کی سولت نہیں ہے ابھی اس تک بھی ڈوے وے گھرہ ہیں کوئی اس کو جا کے بولیئے کسے رکائرمنٹ کریئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی آدھا پانی رکے ہوا ہے اس وقت کیا کرنا سمجھ میں آ رہا گورنمنٹ بھی ایکشن لے رہی نہیں کوئی وہ لے رہے ہیں جا رہا جا رہا ہو رہے ہیں ابھی جگ بھی آدھے گھرہ ہیں یہاں کے ہر دفعہ ہر کوئی میڈیا والے آئے یہاں پر انٹروی لیے بائٹ لیے مگر کچھ بھی ایکشن نے ہوا بہت سارے لوگ آئے بہت سارے لوگ آئے بول بول کے بیزار ہو گئے ہیں ہر لوگ کو بولتے بیزار ہو گئے کوئی چیز کا ایکشن نہیں سمجھو آ رہے ہیں لے لے چلے آ رہے ہیں آ رہے ہیں لے کے چلے آ رہے ہیں کچھ بھی بولنے کا نہیں سمجھو اب وہ ٹائم پاس کا ہو گیا سمجھو اور کچھ مسئلہ ہمارے سبی تارید ہے یہاں ملے جی فرمیسٹر بھی ہے ایڈوکشن ملیسٹر بھی ہے بتانے کا باہر ہے چار فٹ کے اوپر پانی ہے سہوڑ اب آج سے گھرہ مہتاسر ہے بھی سہوڑ ابھی میں فیکٹری گیا تھا جی ہو فیکٹری بھی پانی بہت ہے یہ کہ میرا پانیٹ ابھی بھی اکچھا ہے آدھا پانی آدھا پانی میں جا کے بھی دیکھ گیا پورا توا تارہ سے سو کچھ بھی نہیں سمجھو ڈیلیٹ ہے سو اب آپ کو گورنمیٹ سے کیا پیل کرنا سا جل سے جل پانی کے کیا پیل کریں گے ایک سو بیس دین ہو گئے کیا پیل کریں گے پیل کرتے کرتے ایک سو بیس دین ہو گئے چار مہنے ہو گئے دوہزار بیس جائے گے دوہزار اکیس آ گیا اب کیا اپیل کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا اپیل تو ہر خود اپیل ہیچ کرتے آ رہے کوئی ایکشن ہی نہیں ہوا سمجھو کرتے 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 اپیل پرائیوٹ پرسن لوگ آ کے مٹھی دل آ رہے ہیں یہ دل آ رہے ہیں بس یہ ہے گورنمنٹ کے طرف سے کچھ بھی نہیں سمجھو جو بھی لوگ پرائیوٹ لوگ آ کے مٹھی دل آ رہے ہیں جو بھی امداد دینا ہے وہ کر رہے ہیں پانی اب زرا کم ہوا چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کے ہم لگا کراہ سے تھے چار مہنے ہو رہا وہ دو مہنے کا کراہ دی اب دو مہنے کا کراہ دینا ہے اور گھر والے آ کے تنگ کر رہے ہیں اور ہمارا کو کام نہیں کچھ بھی نہیں دو بچوں کو لے لے کے میں رہی رہی ہوں اور دو بچے ہیں ایک بچہ کا کام پہ جارہا ہو روز کے دو سو روپے لارا اس میں گزارہ کرے وہ بھی بسنے ہو رہے چھوٹے چھوٹے پانچ بچے ہیں پورا پریوار ہے میرا سنگات اور ان کے سنگات ہے رہے ہم لگا کہ وہ بہت پریشان حال ہے پانی میں بچوں کو لے کے کائسا رہنا مچھا رہاں دیکھو دنیا کی پریشانی ہو رہی کائسا آ کے رہنگے ہم لوگ چار مہنے سے چوتھا مہنے چر رہا ہے تین مہنے تک راشن پانی تھوڑا تھا سو باتے بھائی 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 یہ پریشان ہو رہے کراہ دینا ہے اور ہمارے پیسے پیسے کی تنگی بچوں کو چھوٹے ماہ سن بچے ہیں یہ کائسا رہنا کیا ہے کام آنے کی کچھ نہیں بچوں کو چھوٹے بچوں کو لے کے کائسا رہ رہے ہیں یہ پریشان ہو رہے کراہ دینا ہے اور ہم چھوڑے مکہم داراں بھی آ کے پوچھتے جارے گھڑی گھڑی جی بھائی آپ کا نام بیتا ہے میرا نام سید احمد ہے صاحب کہاں کے رہنے والے ہو میں شاہین نگر اسمان نگر میں رہتا ہوں تو بتائیے یہاں کے حالت کیا ہے یہاں کے حالت بہت خراب ہے ساپ کئی مکانہ جو ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہاں کے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں اپنے گھر جو ہے ذاتی گھر چھوڑ کے کیرائے کے گھروں میں ہیں آج بھی کیرائے کے گھروں میں ہیں بہت پریشان ہے یہاں کی عوام جسو اپنے راشن پانی جو ہے اپنے تھوڑے بہت لوگاں جو ہے لاکے دیئے تو اس میں گزر بسر چل رہا کراہ دینے کے لئے یہاں پہ لوگوں کو کراہ دینے کے لئے کراہیا نہیں ہے ساپ اتنے پریشان ہے اور تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ یہاں پہ کچھ بھی ریسپانس نہیں ہے کوچھ مدد نہیں ہے ساپ اس ماننا کر کے جو لوگ ہیں فیلوکت پریزن میں بہت جو ہے پریشان ہے وہ لوگوں کو کئی سے بھی حلک نہیں ہے جو بھی اپنے مومن بھائی ہیں لوگوں جو ہے جہاں پہ مدد کر رہے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پانی یہاں پہ کتنا آئیوہ ہے اور یہاں پہ یہ پانی سے ساپ اور بچھو لکل رہے ہیں اور تقریباً گھروں میں بھی گھوز گئے آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں یہاں کے عوام سے لوگ جو ہے کائسا جو ہے یہ جانوروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ اپنے خود کے مکانہ چھوڑ کے کراہ گھروں میں ہے کراہ نہیں لکھر رہا ہوں گو بہت پریشان ہے ساپ